اُدھا اُترہ کھن کے کوردوار کو نگر نگم میں شامل کرنے کی تیاریاں تیز ہو گئے جس کو لے کر گرام پردھانوں میں کافی غصہ ہے گرام پردھان کوردوار کو نگر نگم میں شامل کرنے کا برود کر رہے ہیں مہین کسانوں نے تحصیل میں پردشن کر سرکار کے خلاف اپنا غصہ بھی ظاہر کیا ساتھی گرام پردھانوں نے سرکار پر عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار اپنے نجی فائدے کے لیے کوڑ دوار کو نگر نگم میں شامل کر رہی ہے گرام پردھانوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کو اپنے فیصلے کا دوبارہ اس پر وچار کرنا چاہیے اس کو رد کرنا چاہیے ورنہ گرام پردھان لگاتار سرکار کے خلاف فیصلے کا بروت کرتے رہیں گے لیکن ایسے میں سوال اس بات کا ہے کیا گرام پردھانوں کے پردرشن کا اثر سرکار پر پڑے گا اور سوال یہ بھی ہے کیا سرکار گرام پردھانوں کی مانگ کو سنے گی ہمارا کہنا یہ ہے ہر بیکتی جو ہے آدھنکتہ کے یگمی تو چاہتا ہے کہ ہم کو سہولیتے ملے لیکن دب ہم کوردار سہر کی دسا کو اور دسا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوردار جب دھائی بر کلومیٹر نے پھیلی بھی نگر پا لکا یہ سیم کو جو سچ نہیں رکھ پا رہی ہے یہاں کی لوگوں کی آفشتوں کی پورتی نہیں کر پا رہی ہے اگر اس کے ساتھ ہم چالیس بر کلومیٹر کا اور چھتر جوڑ دیں گے تو اتنے بڑے چھتر کو یہ کیسے جو مینیز کرے گی نگر نگم سہری چھتر ہوتا ہے پر ان میں کچھ جو گرام سبائے ہماری دیہاتی گرام سبائے لیے گئے ہیں وہ بہت گلت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو نگر پا لکا ہے اس کا بیکاش سن 1950 نگر پا لکا استطرمائی تھی ابھی تک اس کا بیکاش نہیں ہو پائے اور اگر ملے تنی گرام سبائے چھتر جوڑ دی جائیں گی تو تھاں پر ان کے بیکاش ہو پائے